اسلام علیکم میں ہوں آسن ملک اور آپ دیکھ لیں ڈیلی ٹیوب ہم آج آئے ہیں یہاں ایک شورپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے الیکشن کا سماع ہے تیمتوں کا موازنہ کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک دکاندار جی سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اور عمران خان کی حکومت کے دور میں جو ریٹ تھے اور اس وقت جو ریٹ ہیں ان میں کوئی فرق آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو نائنٹیز کے دور میں جو ریٹ تھا وہ ریٹ تو ابھی ہے ہی نہیں یہ انفوچنٹی بدقسمت انسان جتنے بھی پیپل لو ہیں غریب سے غریب غریب سے تر ہوتے جا رہا ہے صحیح امیر امیر تر ہوتے جا رہا ہے یقین کرو سوسائیڈ یعنی خودکوشیاں بڑھتے جا رہی ہے یہ ریٹ بالکل مناسب تھا اگر ایک بندے کا تنخواہ چھے ہزار روپے سیلریز تھا تو وہ بندہ سمجھ دیجئے راشن ہزار پندرہ سو دو ہزار میں راشن سبزی کر کے خوش رہتا تھا آپ یقین کیجئے سن دو ہزار کے بعد جتنے سسٹم شروع ہوا ہے وہ مزید سے مزید بڑھتے گیا ہے اچھا ابھی آپ آٹے کے حوالے سے بتائیں کہ آٹے کے قیمتے میں کتنی چینجنگ آئی ہے اتنی چینجنگ آگئے یہ کہ بھائی جو آٹے ہے وہ لوگ سو کلو کا بوری لیتے تھے اسی کے لوگوں کو بوری رہتے تھے وہ اب کلو پہ آگئے نہیں ابھی ریٹ کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت کیا ریٹ تھے اور دس کلو کی جو تھیلی ہے اس وقت کتنے کی تھی اور ابھی کتنے کی ہے پہلے تو ایسے بھی تھی کہ اگر آپ سن دو ہزار پہ جائیں تو پچاس روپے کا دس کلو آٹا ہوا کرتا تھا اور اب آ جائیں تو آپ تیرہ سو کا ساڑھے بارہ سو کا دس کلو آٹا ہوتا تھا اچھا عمران خان کے دور میں کتنا تھا تقریبا آج سے تین سال دیکھا جائے تین سال پہلے جائیں تو اس وقت آٹے کے جو ہیں وہ کیمتیں کیا تھیں اندازہ ناپ اب اگر آپ عمران خان کے دور پہ جاتے تو اس سے پیچھے آپ چلے جائیں نواز شریف کے دور میں بھی زرداری ہے نواز شریف کا دور اس سے جو پیچھے پچھلا دور تھا تو میرے خواہد وہ پچھلے دور کے حساب سے اگر آپ جو ہے رائٹ جو حق پہ بات کرتے ہیں سچ کے بات تو میرے حساب سے اگر جو آپ ریلٹی پہ بات کرتے ہیں تو میرے خواہد سے اصل جو بڑھانے والا تھا وہ عمران خان تھا حقیقت پہ بات کرتے ہیں تو تیس سے پینٹیس پرسنٹ عمران خان کے ٹائم پہ ریٹ بڑھنا شروع ہو چکا تھا عمران خان عمران خان سے پہلے جو تھا عمران خان جب آیا تو تیس سے پینٹیس پرسنٹ بڑھایا اور عمران خان کے جانے کے بعد میں کہتا ہوں جو ڈیڑھ سال حکومت شہباز شریف نے کیا ہے سو پرسنٹ بڑھا ہے ریٹ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تھوڑی سی بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے ابھی جو موجودہ حالات ہیں الیکشن کے حوالے سے ابھی کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان آئے گا کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف آئے گا کوئی کہہ رہا ہے بلاول بھٹو آئے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کون سا وزیراعظم آئے گا جس کی وجہ سے اس کے ریٹوں میں چینجنگ آئے گی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہر عوام کا یہ جو ہے جمہوریت ہے جمہوریت میں سب کو خدرائز ہے حق ہے اس کو کہ وہ کس کو ووٹ ڈالے دیکھیں یہاں سے کیا بول کے جا رہے ہیں وہ میں نہیں بول سکتا ہوں لیکن وہاں ووٹ کیا ڈالتے ہیں وہ دیکھنے کا ہے اصل میں جب تھپا مارتے ہیں تو وہ دیکھنا کس کو مار رہے نہیں مار رہے تو میرے خیال سے ایکچولی زیادہ تر یوت کو تو جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں وہ تو پی ٹی آئی پہ ہیں جو یوت پہ آ رہے ہیں اور اب جا کے تھوڑا وہ چینجنگ آ رہا ہے پپلز پارٹی کا بھی بلاول کا یہاں پر کل ہم لوگ کراچی شہرہ پہ گھومیتے ہیں تو پپلز پارٹی کے بہت سارے جو عوام نظر آ رہے تھے تو پپلز پارٹی بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور کیا مطلب بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر آزم بن سکتا ہے آپ پاور شو ہوا لارکانہ میں تو لارکانہ بھی میرے خیال سے ویسے تو دیکھیں اگر سیلیکشن ہوا تو نواز شریف وزیر آزم میں ابھی دیکھیں سندھ میں دیکھیں تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کے جو ہیں وہ چانسز ہیں اور اگر پنجاب کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نیوز وغیرہ میں تو اس میں بتایا جا رہا ہے اس میں تقریبا نہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف بنیں گے اور جو یوت ہے پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئیں گے آپ کیا کہنے چاہتے ہیں کون آئیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آئے گا جس کی وجہ سے ریٹ گریں گے اور عوام خوشحال ہوگی آپ کیا کہنے چاہتے ہیں دیکھیں ریٹ تو میں کہتا ہوں کو جو مخلص ہوگا اپنے دل وغیرہ صفائی کر کے دھلائی کر کے آگیا تو وہ ریٹ آگا لیکن اگر سیلیکشن ہوا تو میں کہتا ہوں نو ڈاؤٹ کے وزیراعظم نواز شریف ہے آہ ورنہ پھر یہ بلاول بھٹو کو ہم وزیراعظم دیکھنا پسند کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو پاور شو کر رہا ہے اور سیلیکشن ملے تو نواز شر باقی رہ گیا پی ٹی آئی آپ جیسے گیوت کے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ اس کو اگدم اگدم اس کو جو مسمار کر دیا گیا ہے اس کا جو ہے بلے کا نشان آخری لمحے ابھی میرا کب آئے اچھا بلے جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا ابھی مزہ ہے گا الیکشن میں بلے کا نشان ہٹانے سے مجھے تو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا کیونکہ اتنے لوگوں کو بزرگ بندوں کو بہت سب کو معلوم تھا کہ بلہ ہے لیکن نو ڈاؤٹ کے پی ٹی آئی نے بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ بروشر میں جو عمران خان کا تصویر کو سر اوپر رکھ کے اور نیچے جو ہیڈنگ میں عمران خان کا تصویر باقی لڑکوں کو اور تحریک انصاف لکھ کے نو ڈاؤٹ کے ان کے جو کمپین چلے نظر آ رہے تھا تو اس کے وجہ سے تو مشکلات نہیں آنا چاہیے لیکن جو میرے میرے نظریہ ہے اس سے نہیں لگتا کہ عمران خان آ سکتا جی یہ ہمارے ساتھ تھے حکیم صاحب شاہر پہ ہم نے انٹرویو کیا تھا تینکیو